ایک کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو جب بھی کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کتاب کے اس کہانی کے سبھی پاتر ہماری اس دنیا میں آ جاتے ہیں لیکن جب اس دنیا سے اس دنیا میں کوئی آتا ہے تو یہاں سے بھی کوئی اس دنیا میں چلا جاتا ہے اس کہانی کی شروعات میں ایک پتا اور اس کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے پتا کا نام سلوٹنگ ہے اور اس کی بیٹی کا نام میگی سلوٹنگ پچھلے نو سالوں سے ایک کتاب ڈھونڈ رہا ہے اور بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ کتاب ایک بہت پرانی لائبریری میں مل جاتی ہے اس کتاب کا نام ہوتا ہے انکھارٹ اس کتاب کو دیکھ کر سلوٹنگ بہت خوش ہوتا ہے اور جیسی وہ لائبریری سے بھار آتا ہے وہاں پر ایک آدمی اس کا راستہ روکتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے درس فنگر اور وہ سلوٹنگ کو بولتا ہے کہ جو گلتی تم نے کی تھی تمہیں اپنی اس گلتی کو صدارنا ہوگا اور مجھے میرے گھر واپس بھیجنا ہوگا سلوٹنگ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا درس فنگر کہتا ہے کہ کیپری کون تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اسے پتا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو وہ تمہارے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ کیپری کون چاہتا ہے کہ تم اس کے لئے پڑھو سلوٹنگ کہتا ہے کہ میں نے اوچہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے درس فنگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے اوچھا پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو وہ کتاب جو تمہیں ابھی ابھی اندر لائبریری میں ملی ہے وہ مجھے دے دو میں کسی اور سے پڑھوا لوں گا سلور ٹنگ کہتا ہے کون سے کتاب دست فنگر کہتا ہے وہی جو تمہارے بیک میں ہے انکھارٹ یہ سنتے سلور ٹنگ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ سیدھا اپنی بیٹی کے پاس آتا اور اس جگہ سے نکل جاتا ہے سلور ٹنگ پچھلے نو سالوں سے جگہ بدلتا رہتا ہے اسی لئے کیپریکون جو اس کا گھر پر انتظار کر رہا ہے ابھی تک اسے سلور ٹنگ نہیں ملا سلور ٹنگ اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ ہم اٹلی جارے جہاں پر تمہاری موسیری دادی رہتی ہے اور یہ دونوں کے دونوں اٹلی پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ دست فنگر سے بچ نہیں پاتے اور ایک رات کو دست فنگر وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ سلور ٹنگ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری مدد کرو اس کے بدلے تم انکھارٹ کتاب کو رکھ سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اسی لئے میں نے کیپریکون سے مدد مانگی اور کیپریکون نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تب ہی یہاں پر کیپریکون کے کچھ اور بھی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ سلور ٹنگ کو اس کی بیٹی میگی کو اور میگی کی موسیری دادی سب کو پکڑ کر کیپریکون کے قلعے میں لے جاتے ہیں اور اب کیپریکون سلور ٹنگ کے سامنے آتا ہے وہ اسے ایک ہزانے کی کتاب پڑھنے کے لئے کہتا ہے اس کتاب کا نام ہوتا ہے علی بابا چالیس چور سلور ٹنگ کتاب پڑھنے سے منع کر دیتا ہے کیپریکون کہتا ہے کہ اگر تم نے کتاب نہیں پڑھی تو ہم تمہاری بیٹی کو اور اس بڑھیا کو دونوں کو مار دیں گے اسی لئے سلور ٹنگ اس کتاب کو پڑھنے کے لئے اب مجبور ہے وہ کیپریکون کو کہتا ہے کہ کتاب سے کون آتا ہے کون جاتا ہے اس پر میرا کوئی بھی نیانترن نہیں ہے کیپریکون کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری اس دنیا میں پیسو کی ضرورت ہے اسی لئے تم اس ادھائے کو پڑھو جب کاسم گفا میں لٹیرو کا خزانہ لے نکلے جاتا ہے اور اب سلور ٹنگ اس ادھائے کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور جب اس ادھائے کو پڑھتا ہے تو یہاں پر سونے کے سکھوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن پیسو کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے یہاں پر ایک آدمی بھی آ کر گرتا ہے اور یہ کاسم ہوتا ہے اور جب کاسم اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا سے کتابی دنیا میں ایک آدمی چلا جاتا ہے یعنی کہ جب کتابی دنیا سے یہاں پر کوئی آتا ہے تو اس دنیا سے بھی وہاں کوئی چلا جاتا ہے انکھارٹ کیپریکون کو بولتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس نہیں بھیجھ سکتا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے کرتے ہیں کیپری کون کہتا ہے کہ اپنی دنیا میں جانا کون چاہتا ہے ہم اسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اسی لئے آج تک ہمیں انک ہارٹ کتاب کی جتنی بھی کاؤپیز ملی ہم نے سب کی سب جلا دی تاکہ ہمیں ہماری دنیا میں واپس کوئی نہ بھیج سکے تب ہی ڈسٹ فنگر کہتا ہے میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں مجھے میری کتاب کی دنیا میں واپس بھیج دو مجھے گھر جانا ہے لیکن کیپری کون ایسا نہیں چاہتا اسی لئے سلوٹنگ کے پاس جو انک ہارٹ کی کتاب ہوتی جو کہ اب کیپری کون کے پاس ہے وہ اسے آگ میں فیک دیتا ہے کیونکہ وہ واپس اپنی دنیا میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ وہاں پر ایک آدمی کا چمچا تھا اور یہاں ہماری دنیا میں وہ ایک باس ہے اس کے پاس کلہ ہے اس کے پاس سین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہے انک ہارٹ کتاب کو جلتا ہوا دیکھ کر دسٹ فنگر اور سلوٹنگ دونوں مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کتاب ان دونوں کو چاہیے تھی کیپری کون کے آدمی ایک بار پھر سے سلوٹنگ کو اس کی بیٹی کو اور بڑھیا کو بندی بنا لیتے ہیں لیکن وہ دسٹ فنگر کو بندی نہیں بناتے کیونکہ وہ بھی اسی دنیا کا ہے جس دنیا کے وہ ہیں یعنی کہ یہ سب ایک ہی کتاب کے پاتھ رہے ہیں اب دسٹ فنگر کچن میں جاتا ہے جہاں پر ایک لیڈی کھانا بنا رہی ہوتی ہے اس کا نام لیسا ہوتا ہے دسٹ فنگر اس سے پوچھتا ہے کیا تم دوبارہ بھاگنے کی کوشش کروگی دراصل لیسا یہاں سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی ہوتی ہے وہ بول نہیں پاتی وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہاں سے کسی بھی قیمت پر نکلنا ہوگا دسٹ فنگر اس سے پوچھتا ہے لیکن تم یہاں سے جاؤگی کہاں اور تب ہی لیسا اسے ایک سکیس دکھاتی جو اس نے خود بنایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور یہ فوٹو ہوتی ہے سلور ٹنگ کی دسٹ فنگر سمجھ جاتا ہے کہ لیسا سلور ٹنگ کی پتنی ہے جسے وہ پچھلے نو سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے دراصل سلور ٹنگ کو یہ لگتا تھا کہ جب اس نے آخری بار انک ہارٹ کتاب پڑی تھی تو اس کی پتنی کتاب کے اندر چلی گئی تھی کیونکہ اسی وقت کتاب کے اندر سے کئی پاتر بہار آئے تھے اور یہی ایک ریزن ہوتا ہے کہ پچھلے نو سالوں سے سلور ٹنگ انک ہارٹ کی کتاب ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر کسی طرح سے اپنی پتنی کو کتاب کی دنیا سے بہار نکال سکے حالانکہ اسے یہ طریقہ نہیں پتا لیکن پھر بھی اسے ایک امید ہوتی ہے اور اسی امید کی وجہ سے وہ پچھلے نو سالوں سے انک ہارٹ کی کتاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے مل بھی گئی تھی لیکن اب کیپریکون نے اس کتاب کو جلا دیا ہے لیکن سلور ٹنگ کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کی پتنی کتابی دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ اسی دنیا میں کیپریکون کے قلعے میں قید ہے وہیں دوسری طرف قید کھانے میں جہاں پر سلور ٹنگ اس کی بیٹی مہگی اور وہ بڑھیا ہوتی ہے وہاں پر سلور ٹنگ اپنی بیٹی کو بتا دیتا ہے دنیا میں آگئے تھے جس میں ڈسٹ فنگر اور کیپریکون بھی دو ہیں اور جب وہ لوگ بھار آئے تو تمہاری موم ہمیشہ کے لئے کتاب کی دنیا میں چلی گئی اور اسی لئے میں اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اب اگر مجھے انک ہارٹ کتاب مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ میں کیپریکون کو واپس اس کی دنیا میں بھیج دوں اور تمہاری موم واپس ہمارے پاس اس دنیا میں آ جائے وڑیا بولتی ہے کہ پچھلی بار تمہیں انک ہارٹ کتاب ڈھونڈنے میں پورے نو سال لگی تھی اب بتانے کتنے لگیں گے مہگی اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ اگر اس کتاب کا لے خک زندہ ہے تو اس کے پاس اس کتاب کی اوریجنل کوپی ضرور ہوگی ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی اوریجنل کوپی مل سکی ڈس فنگر بھی یہاں پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی تمہارا اس میں ساتھ دوں گا جس طرح سے تم اپنے پریوار کو واپس چاہتے ہو اسی طرح سے میں بھی اپنی دنیا میں اپنے پریوار کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں سلور ٹنگ کہتا ہے لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے ڈس فنگر اسے کتاب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا پیج نمبر چودہ پڑھو اس میں ایک بھینکر طوفان کے بارے میں ذکر ہے اور سلور ٹنگ جب اس کا پیج نمبر چودہ پڑھتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بھیانک طوفان آ جاتا ہے اور اس طوفان میں یہ سب کے سب یہاں سے قید کھانے سے بھاگ جاتے ہیں ڈس فنگر اسے نہیں بتاتا کہ تمہاری پتنی یہیں اس قید کھانے میں ہے کیونکہ اگر اسے پتا چل گیا تو وہ کبھی بھی کتاب نہیں ڈھونڈے گا اور ڈس فنگر کبھی اپنی دنیا میں اپنے گھر واپس نہیں جا پائے گا یہ سب کے سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انک ہارٹ کا رائٹر رہتا ہے اور انہیں انک ہارٹ کتاب کی اوریجنل کاپی بھی مل جاتی ہے ڈس فنگر بولتا ہے کہ مجھے میری دنیا میں میرے گھر واپس بھیج دو سلور ٹنگ کہتا ہے کہ نہیں پہلے میں اپنی پتنی کو نکالوں گا اس کے بعد تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دوں گا ڈس فنگر بولتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا سلور ٹنگ کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو ڈس فنگر اسے بتاتا ہے کہ تمہاری پتنی آج بھی کیپریکون کے کلے میں ہے وہ کتاب کے اندر نہیں ہے اس بات سے سلور ٹنگ کو بہت گصہ آتا ہے وہ ڈس فنگر سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے بات پہلے بتائی ہوتی تو میں کیپریکون کے کلے سے اپنی پتنی کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے آتا ڈس فنگر کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں پہلے بتا دیا ہوتا تو تم کبھی بھی اس کتاب کو نہیں ڈھونڈتے سلور ٹنگ کہتا ہے کہ مجھے اس کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈس فنگر کہتا ہے لیکن مجھے ہے جس طرح سے تم اپنی پتنی کو اپنے پریوار کو واپس پانا چاہتے ہو اسی طرح سے میں بھی اپنے پریوار کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں سلور ٹنگ اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور ڈس فنگر اور سلور ٹنگ اب یہاں سے کیپریکون کے قلعے میں نکل جاتے ہیں اسی رات کو میگی جب رائٹر کے گھر پر ہوتی ہے تو رائٹر کی ایک کتاب پڑھتی ہے جس میں ایک کتے کا ذکر ہوتا ہے اور جب وہ اس کتاب کو پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ کتہ اس کمرے میں آ جاتا ہے یعنی کہ جو شکتی اس کے پتا سلور ٹنگ کے پاس ہے وہی شکتی اس کے پاس بھی ہے جس کے بارے میں اسے آج سے پہلے نہیں پتا تھا یہاں پر کیپریکون کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو رائٹر کو پکڑ لیتے ہیں اور جب وہ اس کمرے میں آتے ہیں جس میں میگی ہے تو رائٹر وہاں پر اس کتے کو دیکھتا ہے جس کا ذکر اس نے اپنے کتاب میں کیا تھا وہ کہتا ہے یہ تو ٹوٹو ہے اس کے بارے میں میں نے اپنی کتاب میں لکھاتا اور اس سب کے سب سمجھ جاتے ہیں کہ سلور ٹنگ کی بیٹی کے پاس بھی وہی شکتی ہے جو اس کے پاس ہے اور وہ ان دونوں کو پکڑ کر کیپریکون کے قلعے میں لے آتے ہیں اور وہاں پر کیپریکون میگی سے کتاب پڑھاتا ہے اور جب وہ اس کتاب کو پڑھتی ہے تو اس کتاب کی بہت ساری چیزیں ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں اس بات سے کیپریکون خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے سلور ٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس میگی ہے اور وہ میگی کو کالکوٹری میں بند کر دیتا ہے اسی کے بھگل والی کالکوٹری میں ڈس فنگر ہوتا ہے کیونکہ ڈس فنگر کو کیپریکون کے لوگوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے میگی پوسٹی کی میرے پتا کیسے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پتا ٹھیک ہے میگی ڈس فنگر کو بتاتی ہے کہ کیپریکون انک ہارٹ کتاب سے شیڈو کو ہماری دنیا میں بلانا چاہتا ہے شیڈو راک سے بنا ہوا ایک ایسا دیتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے جو کیپریکون کا ہر حکم مانتا ہے اور اسی لئے وہ اتنے سالوں سے سلور ٹنگ کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ کتاب کی دنیا سے شیڈو کو باہر نکال سکی لیکن اب اسے سلور ٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی بیٹی میگی ہے جو اس کے لئے کام کر سکتی ہے اس کے بعد ڈس فنگر جیل سے قید سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھا سلور ٹنگ کے پاس جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کیپریکون کے پاس انک ہارٹ کی ایک کتاب ابھی بھی باقی ہے کیپریکون اس کتاب سے شیڈو کو باہر نکالنا چاہتا ہے انک ہارٹ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی شیڈو کو باہر نہیں آنے دوں گا کیونکہ اگر وہ باہر آ گیا تو وہ ہم سب کو مار دے گا ڈس فنگر کہتا ہے کہ اب اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس تمہاری بیٹی ہے اور تمہاری بیٹی کے پاس بھی وہی شکتیاں ہیں جو تمہارے پاس ہے وہیں دوسری طرف قید کھانے میں دکھائے جاتا ہے کہ سلوٹنگ کی بیٹی کے ساتھ وہ رائٹر بھی ہے جس نے انک ہارٹ لکھی ہے اور وہ انک ہارٹ کا کلائمکس بدل رہا ہوتا ہے تاکہ سب کچھ انہی کی مطابق ہو جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ پورا کلائمکس بدلتا وہاں پر کیپریکون کے لوگ آتے ہیں اور میگی کو وہاں سے لے جاتے ہیں آج رات کو میگی کو کتاب سے شیڈو کو باہر نکالنا ہوگا حالکہ میگی ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن اسے کرنا ہوگا کیونکہ اس کی مام اور رائٹر دونوں کی دونوں کی کیپریکون کی قید میں ہیں اس نے کتاب نہیں پڑی تو وہ ان دونوں کو مار دے گا اور اب یہاں پر میگی کتاب پڑنا شروع کرتی ہے اور جب وہ شیڈو کے بارے میں پڑتی ہے تو یہاں پر راکھ سے بنا ہوا ایک بہت بڑا دیت ہے جس کی آنکھوں میں شولے اور موں میں انگارے ہیں وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور شیڈو صرف کیپریکون کا کہنا مانتا ہے لیکن اس سے پہلے کی میگی پورے پڑھنے کو پڑھتی لیکھا کسی طرح سے اس تک اس پیج کو پہنچا دیتا ہے جو اس نے بدلہ ہوا کلائمکس لکھا ہے اور اب میگی اس بدلے ہوئے کلائمکس کو پڑھنا شروع کرتی ہے اور جب وہ اس پیج کو پڑھتی ہے تو یہاں پر سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شیڈو ان لوگوں کا درد محسوس کر سکتا ہے جن کی راکھ سے وہ بنا ہوا ہے اسی لئے شیڈو نے یہ تیہ کیا کہ وہ ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا جو ظلم کرتے ہیں جو دوسروں پر اتیچار کرتے ہیں اسی لئے شیڈو نے اپنے راکھ بھرے ہاتھ اپنے مالک کی طرف فیلائے اور اب شیڈو اپنے راکھ بھرے ہاتھ کیپریکون کی طرف فیلاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی میگی پورے پننے کو پڑھتی اور کیپریکون کا خاتمہ ہوتا میگی کے ہاتھ سے اس پیج کو چھین لیا جاتا ہے اسی لئے شیڈو کیپریکون کو نہیں مارتا موقع کا فائدہ اٹھا کر سلور ٹنگ کیپریکون کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف ڈسٹ فنگر اور علی بابا چالیس چور سے جو آدمی یعنی کی قاسم بھا رہا تھا وہ دونوں کی دونوں کیپریکون کے محل میں آگ لگا دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ میگی کی دادی بھی یہاں پر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ بھی کیپریکون کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور یہاں پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کیپریکون جب اپنے قلعے کو جلتا ہوا دیکھتا ہے تو درد سے کر رہا اٹھتا ہے کیپریکون کے طرح طرح کی جیب بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ان سب پر حملہ کر دیتے ہیں سلور ٹنگ اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ پڑھو میگی کہتی ہے کہ میرے پاس پڑھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ اسے پین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لکھو اور پڑھو اور اب میگی اپنے ہاتھ پر لکھ کر پڑھنا شروع کرتی ہے وہ پڑھتی ہے کہ شیڈو ماسوموں کو چھوڑ کر اڑ گیا اپنے مالک کی طرف جس نے اسے کئی سالوں سے گلام بنا رکھا تھا اور شیڈو ایسا ہی کرتا ہے وہ کیپریکون کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اس کے بعد میگی لکھتی ہے کہ جب شیڈو کیپریکون کی طرف بڑھا تو وہ جھڑنے لگا کتاب کے پنوں کی طرح اور کیپریکون کتاب کے پنوں کی طرح جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کیپریکون کا انت ہو جاتا ہے اور ٹھیک اسی طرح وہ شیڈو کا بھی انت لکھتی ہے اور شیڈو کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور کتاب کی دنیا سے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں جتنے بھی جانور آئے ہوتے ہیں وہ ان سب کو واپس بھیج دیتی ہے لیکن درس فنگر ابھی بھی یہی پر رہ جاتا ہے کیونکہ جب میگی کتاب پڑھ رہی تھی اس وقت یہاں پر درس فنگر نہیں تھا اور وہ یہاں سے مایوس ہو کر جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کاسیم آتا ہے جو علی بابا چالیس چور کی کتاب سے بھار آئے تھا وہ بھی ابھی اسی دنیا میں کیونکہ اس وقت وہ بھی وہاں پر نہیں تھا اور وہ درس فنگر کو وہ کتاب دیتا ہے جس کا نام ہے انکھان وہ سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے سلوٹنگ کی طرح ہم کسی اور انسان کو ڈھونڈ سکے جو تمہیں تمہارے گھر تمہاری دنیا میں واپس بھیج دی لیکن اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے جاتے وہاں پر سلوٹنگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے اور وہ درس فنگر کے لئے کتاب پڑھتا ہے اور اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج دیتا ہے لیکن کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ درس فنگر اپنے گوین کی وجہ سے مارا جائے گا دراصل اس کا ایک چھوٹ ایسا دوست ہوتا ہے جس کا نام گوین ہے لیکن یہاں پر جو کاسیم ہے اس نے گوین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا ہوتا ہے کاسیم کہتا ہے کہ اب وہ مرے گا نہیں اس کا انت کچھ اور ہوگا کیونکہ گوین میرے پاس ہے لیکن وہ خود اپنی دنیا میں نہیں جاتا کیونکہ اس کی دنیا میں کچھ ہی بھی نہیں ہے اور ساتھی ساتھ وہ میگی کو پسند بھی کرتا ہے میگی کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہ سکتے ہو حالکہ سلوٹنگ ایسا نہیں چاہتا لیکن میگی کی موم نے اسے پرمیشن دے دی ہوتی ہے اور اب میگی کی موم کی آواز بھی واپس آ چکے سب کچھ چھیک ہو چکا ہے اور سلوٹنگ کو اس کی پتنی اس کا پورا پریوار واپس مل گیا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2008 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی